بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ریپبلک پولیسی کے پروگرام پولیٹکس وید ریپبلک پولیسی کو لے گئے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ آج پھر ملک عبداللتیف اور مباشر ندیم ہمارے پینل میں ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے جو پی ایم ایل این نے مریم نواز صاحبہ کو پجاب کا وزیرالہ نومینیٹ کیا ہے تو کیا وہ ایک مضبوط وزیرالہ کے طور پر سامنے آئیں گی یا ان کے چیننجز کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر آج ہم اپنا تجدیہ پیش کریں گے ملک صاحب آپ سے کوئسٹن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پجاب کی وزیرالہ کے طور پر کامیاب ہوں گی جبکہ ان کا بنیادی چیننج یہ ہے کہ ان کے اوپر سنجیدہ الزامات ہیں ان کی پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد دیکھیں جو یہ ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی ٹربیونلز میں عدالتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب چچا پرائم نیسٹر ہوگا خود وہ مریم صاحبہ چیف منیسٹر پنجاب ہوں گی ان کے والد صاحب پیچھے بیٹھ کے ان کو گائیڈ کر رہے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گی اور جو لیجسلیشن ہے بیروکریسی جو بھی کہہ لیں کہ ان کو چیلنجز وہ ضرور ان سے برد ازما ہوں گی نہیں وہ کیسے ڈیلیور کریں گی جب پورے پاکستان کی عوام اور خاص طور پر پنجاب کی عوام اگر ان کو کہتی رہے کہ آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تو پھر کچھ مورل جو ہیں سٹینڈرز بھی چاہیے ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلیٹی میں وہ ڈیلیور کر پائیں گے دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ضرور رہے گی وہ وفاق میں بھی رہے گی باقی صوبوں میں بھی رہے گی پجاب میں بھی وہ اسی طرح رہے گی لیکن موریلیٹی کی بات تو آپ رہنے دیں یہاں پہ موریلیٹی پہ نہ تو حکومتیں بنتی ہیں اور نہ موریلیٹی پہ کوئی ڈیلیور کرتا ہیں لوگ کہتے رہے ہیں انہوں نے کون سب سننا ہے اور پھر جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کے اردگرد جو شیلڈ ہوتی ہے اردگرد جو حضوریہ ہوتے ہیں وہ ان کو سب اچھے کی پکچر ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں جناترین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مباشر صاحب آپ سے کوئیشن یہ ہے کہ جب بھی حکومت آتی ہے اس کا بنیادی کام قانون سازی لیجسلیشن ہوتا ہے آپ کے خیال میں جو نئی حکومت بنے گی مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں وہ پنجاب میں اچھی لیجسلیشن قانون سازی کر سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اچھا اس میں میں میری جو میرا ذاتی اگر ترضیہ میں اگر کروں تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس کوئی ذاتی تجربہ ہی نہیں ہے نہ تو ان کے پاس انتظامی کوئی تجربہ ہے نہ ہی ان کی کوئی کنٹیبیوشن ایسی ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا چودہ کروڑ لوگوں کا صوبہ جو ہے وہ چلا سکیں تو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو باقی لوگ ان کے چچاپ میں یہ وہ کنسلٹنس رکھ لیتے ہیں آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے کیا وہ بنیادی لیجسلیشن کر سکیں گے ہیومر رائٹس کے بارے میں ڈیویلمنٹ کی جو ہماری دپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں ہلتھ کے بارے میں بیسکلی تو اسمبلیوں کے کام لیجسلیشن ہے کیا لیجسلیشن کے چیلنگ سے وہ نبردازمہ ہو سکیں گی میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی اہلیت جا صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن کا سکیں کوئی قانون سازی کا سکیں کیونکہ اگر ہم پنجاب کا جو اوورال صورتحال دیکھیں تو اس میں اگر مسلمنی نواز کی ایک سو اٹیس سبھائی سنڈی کی سیٹس ہیں تو جو پاکستان طریقہ انصاف کے ایک مجافتہ جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک سو سولہ بیس کے ایزز دی ایک اپوزشن سٹرانگ ان کی ہوگی اور ان کو اتنا ایزی ان کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ قانون سازی کا سکیں یا پھر وہ اس طرح کا انتظامی امور جو چلا سکیں جیمالی صاحب آپ سے کوئیشن ہے لیجسلیشن کے بعد جو دوسرا بنیادی کام ہوتا ہے وہ اگزیکٹیف کا ہے پولیٹیکل اگزیکٹیف بروکرسی پولیس ایمپلیمنٹیشن کا آپ کے خیال میں جو محترمہ ہیں وہ اپنے منڈیٹ کے ساتھ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بنیادی ایشیوز بروکرسی کے اور پولیس کے اور جو لائن آرڈر کے ہیں یا جو عملداری ہے اگزیکٹیف کے اس پہ پورا اتر سکیں گی دیکھیں یہ مشکلات تو ضرور ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پورا اتریں گی یہ کہنا کہ جی ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار تیرہ تک جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی جب میوازری صاحب تھرہ ٹائم تیسری دفعہ پرائیم میریسٹر تھے تو پرائیم میریسٹر ہاؤس میں ہر وقت ان کا ہی ڈیرہ ہوتا تھا اور وہ سارے معاملات کو وہ دیکھ رہی ہوتی تھی ان کے پاس تجربہ ہے معاملات کو دیکھنے کا اور بیروکریسی کو اور باقی کہہ لیں کہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ کریں گی یقیناً کریں گی آپ کو نظر آئے گا ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی سے ہم مایوس ہونا شروع ہو جائے ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے مباشر صاحب آپ سے کویسٹن ہے ملک صاحب تو بڑے اتپلائنٹ لگ رہے ہیں ہوففولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اب پجاب کا جو ایشو رہا ہے یہ پاکستان کا ایشو رہا ہے بہت ساری ہماری رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں پولیس نے بہت زیادہ کی ہیں انتظامیہ نے بہت ساری اکسسس کی ہیں اداروں نے بہت ساری اکسسس کی ہیں جو ارگنائزیشنز پجاب گورنمنٹ کے اندر کام کر رہی ہیں تو اس کے بعد جب ان کے خلاف اگر فرض کرے کوئی مومنٹ چلتی ہے لوگوں کے فریڈمز ہیں لوگوں کی لیبرٹیز ہیں لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے لوگوں نے اتجاج کرنا ہے اگر اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے سخت ہاتھ آتا ہے ڈنڈا چلتا ہے تو مریم نواز صاحبہ آپ نے آپ کو ایز ای ڈیموکریٹ کیسے جسٹیفائی کرنے سر پہلے تو دیکھنا یہ کہ جس طرح ملک صاحب نے بھی بات کی میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے دیکھنا یہ ہے کہ میں ذاتی اپنی رائے آپ نے تو ظاہرے ڈیٹا کے اوپر ایک جواب کے ایویڈنس میرے نزدیک ہے جو موروسی سیاست ہے خواست کر رہے مریم نواز اور بلاول میرے نزدیک میں ان کی کوالیفکیشن کیا اور ان کی کنٹیبوشن کیا انہوں نے ملک مون کو کون کے لیے کیا کیا جو مطلب ہمیں ان کو نامزد کیا گیا چیف منسٹر چیف منسٹر پنجاب کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو ہو سکتا ہے ملک صاحب کے بقول کے ان کا تحرابہ انہوں نے پرائم نیسٹر اس میں چلا ہے نظام لیکن یہاں پہ پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے دوسری بات یہ کہ جو ہی یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی وائیلیشن ہوگی تو ان کی مورل گرانڈ کو ہی نہیں ہے مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے پنجاب کا یہ آپ کیسے کہہ سکتے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے جب تک فارم فورٹی فائیو جو کینڈیٹس کے پاس وہ تو آپ کی رائے ہیں وہ تو آپ نے کام کیا آپ نے پوسٹ بیلٹ انیلسس کیا مرلی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں پروگرام کو کنکلوڈ کیجئے گا مریم صاحب کے لئے بہت سارے چیلنجز ہیں جس میں فیڈلیزم کا چیلنجز ہے رہے ہیں ان کو فیڈل گیورنمنٹ سپورٹ ملے گی وہاں پہ ان کے انکل بیٹھے ہوئے بہت سارے چیلنجز ہیں پورٹی کے ہیں پھر سوشل جسٹس چاہیے لوگوں کو پھر مینڈیٹ کے ایشوں تو اتنے چیلنجز کیا وہ نبردازمہ ہو پائیں گی دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں مایوس ہی نہ پھیلائیں یقیناً ہوگا اور جہاں تک یہ آپ کا سوال جس پہ مغشر صاحب نے جواب دیا کہ جی اگر وہ کچھ کریں گے تو اس کا رسپونسیبیلیٹی مریم نواز صاحب تو آپ مارڈن ٹاؤن کو کیوں بھول جاتے ہیں وہ کن کے دور میں ہوا تھا تو کیا بنا اس کا یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں معاملات بس آگے دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے تو بس آپ مطمن رہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گے کوئی ایسی بات مجھے تو لگ رہا ہے آپ شاید تنس کر رہے ہیں میرا بڑا سیمپل کوئیسٹن ہے پنجاب بہت مشکل صوبہ ہے بہت ہی مشکل اس کو چلایا جاتا ہے کیا مریم صاحبہ پورے سیٹ اپ کے ساتھ مریم صاحبہ کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے پوری کیبینٹ پورے سیٹ اپ کی سپورٹ کے بارے چلا سکیں گے جی بالکل چلا سکیں گی پنجاب کی جو ہسٹری ہے وہ اگر آپ پری پارٹیشن چلے جائیں وہ اقتدار کے ساتھ رہتے ہیں اور اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام چلے گا جتنے دن میں بھی میں بھی میں میں یہ جانا ہوں اگر اسمان بزدار صوبہ چلا سکتا ہے تو پھر مریم وال شریف صاحب بھی چلا سکتا ہے اسمان بزدار صاحب کو کہہ مسئلہ تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آخر میں میں کللوٹ کرتا ہوں ملک صاحب پنجاب کے لوگوں نے بوٹ تو نہیں دیا نا اس دفعہ ہم سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ نے پورس انیلیسز کیا ہے سارے فارم 45 کا اس لیے ہماری کلیریٹی ہے آپ کی کلیریٹی ہے آپ اس کلیریٹی کے اوپر اپنے ایویڈیپس کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین پنجاب میں آنے والے دنوں میں بہت سارے چیلنجز ہیں گورنرس کے چیلنجز ہیں چیلنجز ہیں پلیٹیکل لیجیٹیمیسی کے چیلنجز ہیں دوسرے چیلنجز ہیں تو یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ ہم مریم صاحبہ پی ایم ایل این اور جو سیٹ اپ ہے وہ پنجاب کو کیسے رن کرتا ہے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ ریاستی اور حکومتی امور کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو افرام کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ